دوستوں IPL 2024 کا چوتھا مقابلہ لکھنو سپر جائنٹس اور راجستان روائلز کے بیچ کھیلا جائے گا سنجو سیمسن کی ٹیم راجستان کو ہرانے کے لیے کپتان کیل راہل نے لکھنو ٹیم کی خطرناک مضبوط پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے لکھنو ٹیم کی فائنل پلینگ 11 دیکھنے کے بعد سنجو سیمسن سہت ان کی پوری ٹیم کے ہوش اڑ گئے ہیں دوستوں کپتان کیل راہل نے لکھنو ٹیم کی پلینگ 11 میں ایسے ایسے خطرناک وسفوٹک بلے بازو ایوام گھاتک گیند بازو کو پلینگ 11 میں شامل کیا ہے جو وپکشی ٹیم کو مسل کر رکھ دیں گے نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی اس بے حد ہی خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کپتان کیل راہل نے اپنے پہلے مقابلے میں سنجو سیمسن کی ٹیم راجستان کو برباد کرنے کے لیے اپنے پلینگ 11 میں کون کون سے گیارہ دھاکڑ کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے راجستان کے خلاف پہلے مقابلے میں کیا ہوگی لکھنو ٹیم کی فائنل پلینگ 11 بتائیں گے آپ سبھی کو اس ویڈیو میں لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے لکھنو سپر جائنٹس اور راجستان رویل کے بیچ پہلے مقابلے میں کون سی ٹیم بازی مارے گی اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنا سپورٹ ضرور دکھائیں دوستوں لکھنو کے کپتان کیل راہل نے IPL 2024 کے اپنے پہلے مقابلے میں راجستان کو کچلنے کے لیے نئی رن نیتی نئی پلئنگ 11 کے ساتھ میدان میں اترنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے راہل کی اگوائی میں لکھنو ٹیم پچھلے سال یعنی کی دو ہزار تیس کے IPL سیزن میں پوائنٹ سٹیبل میں تیسرے ستھان پر تھی چودہ لیگ مقابلے میں آٹھ مقابلے میں جیت ملی تھی لکھنو ٹیم کو جبکہ پانچ مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا انت میں لکھنو کی ٹیم پلئی آف میں خراب پردرشن کی وجہ سے باہر ہو گئی تھی اور ٹروفی جیتنے کا سپنا ٹوٹ گیا تھا لیکن اس بار دوستو کپتان کئیل راہل اپنی پرانی گلتیوں کو صدھار کر کے ایک نئی پلئنگ 11 تیار کی ہے آپ کو بتا دے لکھنو سپر جائنٹس اور راجستان روائل کے بیچ یہ رومانچک مقابلہ چوبیس مارچ کو سوائی مانسنگ سٹیڈیم جائپور میں دو پہر ساڑھے تین بجے سے کھیلا جائے گا آپ کو لکھنو اور راجستان کے بیچ ہیڈ ٹو ہیڈ آنکڑوں کے بارے میں بتاتے چلے ابھی تک دونوں ہی ٹیمیں تین بار آمنے سامنے ہوئی ہیں جس میں لکھنو کی ٹیم صرف ایک مقابلے میں ہی جیت درج کر پائی ہے جبکہ راجستان نے دو مقابلے میں جیت حاصل کی ہے ان آنکڑوں کے حساب سے راجستان ٹیم کا پلڑا لکھنو کے اوپر بھاری ہے اس لیے کپتان کیل راہل لکھنو ٹیم کی پلینگ الیون میں صرف اور صرف دھرندھر بلے بازوں اور خطرناک گیندبازی کرنے والے کھلاڑیوں کو ہی پلینگ الیون میں شامل کیا ہے تو آئیے دوستوں آپ کا بنا زیادہ وقت لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کپتان کیل راہل نے لکھنو ٹیم کی پلینگ الیون میں کون کون سے گیارہ دھاکڑ کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع دیا ہے بلے بازی یونٹ میں کون کون سے یوہ بلے بازوں کو شامل کیا ہے گیندبازی یونٹ میں کون سے بڑے بدلاو ہوئے ہیں کیا رہے گی راجستان کے خلاف پہلے مقابلے میں لکھنو ٹیم کی خطرناک فائنل پلینگ الیون ساری جانکاری آپ کو ہم آگے وستار سے بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستوں کیل راہل اور سنجو سیمسن میں کون سب سے بیسٹ بلے باز ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو دوستوں سب سے پہلے ہم لکھنو ٹیم کی اوپننگ جوڑی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کپتان کئیل راہل کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے ویس فوٹک اوپنر بلے باز کائل میئرز پاری کی شروعات کرنے کے لیے میدان میں اترنے والے ہیں جی ہاں دوستوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کائل میئرز ویسٹ انڈیز کے کتنے خطرناک اوپنر بیٹس مین ہیں شروعاتی مقابلے میں پچھلے سیزن راہل نے میئرز کو پلینگ 11 میں شامل کیا تھا اور کافی اٹیکنگ بلے بازی کی تھی بعد میں ان کی جگہ کو راہل نے پہلے پراتھ مکتہ دی تھی لیکن اب کی بار اس سیزن میں راہل نے کائل میئرز کو پلینگ 11 میں سب سے پہلا موقع دیا ہے وہیں پر دوستوں آپ کو بتا دے کہ ایل راہل جو کی اس سمیں بھارتیہ ٹیم کے لیے صرف ونڈے اور ٹیسٹ مقابلے کھیلتے ہیں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں ان کی جگہ نہیں بنتی ہے راہل صرف اور صرف IPL میں ہی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں کھیلتے ہیں پچھلے سیزن میں راہل کا پردرشن بہت ہی شاندار تھا اور اس بار راہل اپنے بلے سے ایک بار پھر سے تباہی مچانے والے ہیں کیونکہ راہل کو آنے والے آنے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے بھارتیہ ٹیم میں اپنی جگہ بنانی ہے جس کے لیے کئیل راہل اس سیزن میں اپنا پورا جی جان لگا دیں گے اور لکھنو کو ٹروفی دلانے کے لیے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑیں گے جبکہ دوستو نمبر تین پر کپتان راہل نے یوہا لیفٹ ہیڈر بلے باز دیو دت پیڈکل کو پلینگ 11 میں کھیلنے کا موقع دیا ہے آپ کو بتا دے لکھنو ٹیم نے اس بار منی آکشن کے دوران ٹریڈ کے مادھیم سے دیو دت پارڈکل کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے آپ کو بتا دے ابھی حال ہی میں دیو دت پارڈکل کو انگلینڈ کے خلاف پانچویں ٹیسٹ مقابلے کے دوران بھارتیہ ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا ڈیبیو میچ میں ہی دیو دت پارڈکل نے اردھ شتک ٹھوک کے دکھا دیا کہ وہاں کافی خطرناک بلے باز ہے آئی پیل میں بھی اس سے پہلے دیو دت راجستان روائل کی طرف سے کھیلتے تھے پچھلے سیزن چار سو سے ادھک رن بنائے تھے اور اب کی بار انہیں لکھنو کی ٹیم میں کھیلنے کا موقع مل رہا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ دیو دت لکھنو ٹیم سے کس طرح سے اپنی بلے بازی دکھاتے ہیں جبکہ دوستوں نمبر چار پر کپتان کئیل راہل نے ویسٹ انڈیز کے بہترین وکٹ کیپر بلے باز نکلس پورن کو پلینگ الیون میں شامل کیا ہے پورن کافی تابت توڑ انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں پچھلے سیزن میں نکلس پورن کا پرفارمنس بہت ہی لا جواب تھا ڈیتھ اووروں میں آ کر پورن کئی سارے مقابلے میں بہترین بلے بازی کر کے لکھنو کو میچ جتائے تھے اور اس سیزن میں بھی کافی شاندار بلے بازی کرنے والے ہیں ان کے بعد دوستوں نمبر پانچ پر آسٹریلیا کے آل راؤنڈر کھلاڑی مارکس سٹوینس کو پلینگ الیون میں شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دے سٹوینس بلے بازی کے ساتھ ساتھ تیز گیند بازی کرتے ہیں آل راؤنڈر کے طور پر سٹوینس نے پچھلے سیزن میں کافی شاندار پردرشن دکھایا تھا جبکہ دوستوں ان کے بعد چھٹھے نمبر پر کپتان راہل نے ایک اور آل راؤنڈر کھلاڑی کنال پانڈیا کو پلینگ الیون میں کھیلنے کا موقع دیا ہے آپ کو بتا دے کنال پانڈیا کافی خطرناک آل راؤنڈر ہے جتنی اچھی بلے بازی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک سپن گیند بازی کرتے ہیں وہیں پر دوستوں ساتھویں نمبر پر ایک اور آل راؤنڈر کھلاڑی دیپک ہڑا پلینگ الیون میں شامل ہے جبکہ دوستوں سپن گیند بازی کی ذمہ داری کپتان راہل نے روی بشنوئی کو دی ہے جو کی بہت ہی خطرناک سپنر گیند باز ہے اس سمیں آئی سی سی رینکنگ میں روی بشنوئی سب سے ٹاپ میں ہے افغانستان کے خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی سیریز میں روی بشنوئی نے بہت ہی خطرناک انداز میں گیند بازی کی تھی اور آنے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی روی بشنوئی بھارتیے ٹیم کا حصہ ہوں گے تو وہیں پر دوستوں تیز گیند بازی کی ذمہ داری کپتان راہل نے سیمار جوسف شیوم ماوی اور محسن خان کو دی ہے آپ کو بتا دے لکھنو کے سٹار گیند باز مارک بڑھ آئی پیل سے باہر ہو چکے ہیں ان کی جگہ سیمار جوسف کو لکھنو ٹیم نے اپنے سکواڈ میں شامل کیا ہے جو کی ویسٹ انڈیز کے یوہ گیند باز ہے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں سات وکٹ لے کر گابا کے میدان میں ویسٹ انڈیز کو ایک اعتحاسک جیت دلائی تھی تو دوستوں یہ رہی لکھنو سپرزائٹس کی فائنل پلینگ الیون جو راجستان کے خلاف پہلے مقابلے میں میدان پر اترنے جا رہی ہے دوستوں آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کپتان راہل کو اس پلینگ الیون میں اور کون کون سے کھلاڑیوں کو شامل کرنا چاہیے تھا اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا